جمعیت العلماء زلہ گلبرگا کے زیر اتمام بروز اتوار 27 اگست دو پہر دو بجے میٹرو پیلیس فنکشن حال نزد محمد رفی چوک رنگ روڈ گلبرگا میں ایک اہم اجلاس عام منقض کیا گیا ہے ملک کی آزادی میں جمعیت العلماء کا کردار اور موجودہ فتنوں کا صدباب کے زیر عنوان منقض ہو رہے اس اجلاس عام کو مولانا محمد ابتقار احمد قاسمی صدر جمعیت العلماء کرناٹک مولانا زین اللہ بدین مظاہری رشادی نائب صدر جمعیت العلماء کرناٹک مولانا محمد سلیم صاحب ندوی صدر جمعیت العلماء زلا بلگام مولانا محمد عارف صاحب اینامی جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء زلا گلبرگا مولانا محمد اسماعیل صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت العلماء زلا گلبرگا مولانا حافظ ظہور احمد صاحب اشاہاتی نائب محتمیم دارالعلوم شاہ ابو سعود فرحتباد گلبرگا مخاطب کریں گے مولانا حافظ محمد شریف مظہری صاحب نائب صدر جمعیت العلماء کرناٹک و صدر جمعیت العلماء زلا گلبرگا اجلاس عام کی صدارت کریں گے موجودہ حالات میں جبکہ ملک کی جدو جہد آزادی میں مسلمانوں کے شاندار کردار کو اکثر فراموش کر دیا گیا ہے اس اجلاس میں شرکت کے ذریعے آمد المسلمین ملک کی جدو جہد آزادی میں اپنے اسلاف کی بے مثال قربانیوں اور شاندار کردار سے واقف ہو سکتے ہیں آمد المسلمین سے اس اجلاس عام میں کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی درخواست کی گئی ہے یہ اجلاس اتوار 27 اگست کو دو پہر دو بجے میٹرو پیلیس فنکشن ہال نزد محمد رفی چوک رنگ روڈ گلبرگا میں منقض ہوگا